حمال الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آج جائیں والا ہے ہم اپنا سبق اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی ستنے علماء اے میرے رب میرے علماء اضافہ فرما آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ہمارا وطن پیارا وطن ہمارا وطن پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے پاکستان جو ہے وہ چودہ آج چودہ اگست ہے پاکستان چودہ اگست 1947 میں بنا آمار کے سکول کو جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے بچوں نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہم نے صرف جھنڈیاں سجانا ہی مقصد سمجھ لیا ہے سب بچے بہت خوش ہیں خوش ہونے کے ساتھ وہ کام کرنے چاہیے جس کے لئے ہم نے یہ ملک بنایا تھا سکول کی ہیڈنسٹرس نے اس موقع پاس بچوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا پیارے بچوں تو پیارے بچوں آپ غور سے یہ باتیں سنو ہمارا وطن پاکستان چودہ اگست کو بنا چودہ اگست 1947 کو قائد عظم اس کے بانی ہیں قائد عظم نے پوری قوم کو ایک جھنڈے پلے جمع کیا قائد اللہ تعالی نے پاکستان کو بہت سی نیمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالی نے یہاں اونچے اونچے پہاڑ ہے کھیٹو اور ہمالیا جیسی چوٹیاں ہمارے پاس دریا اور سہرہ ہیں دریا بہت خوبصورت دریا ہیں اور سہرہ ہیں خوبصورت وادیاں ہیں کہ جنت نظیر ہیں دنیا کے کسی خطے میں اتنی خوبصورتی نہیں پائی جاتی جتنی پاکستان میں ہیں ہرے بھرے کھیت ہیں موسم بہت اچھے دیئے ہیں پھل دیئے ہیں پھول دیئے ہیں پاکستانی لوگ بہت محنتی ہیں ہر جگہ پہ اپنی محنت سے ناج اگاتے ہیں اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں لیکن پیارے بچوں ہم نے سچ میں خیال رکھتا ہے جھوٹ موٹ کا خیال نہیں رکھتا انہوں نے دعا کی اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے ہیڈ ویسٹرز کی باتیں سن کر بچے بہت خوش ہوئے پھر سب نے مٹھائی کھائی آپ کو بتا ہے کہ خوش خوشی کے موقع پر میٹھا مو کر کے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے آخر میں سب نے مل کر قومی طرح نہ پڑا تو ہمارا ملک پاکستان ہے تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا اللہ نے تو اس کو بہت زیادہ نیمتیں اطاقی ہیں لیکن ہم اپنے کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں بیتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہ گیا چودہ اگست صرف تیرا نام رہ گیا آپ کو پکتا ہے کہ پاکستان وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا مشرقی پاکستان ہماری سے علیدہ ہو کے 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا اور اب مغربی پاکستانی کو پاکستان کہا جاتا ہے آزادی کا دن ابھی تک پہنچ سے چمٹی ہیں زنجیرے غلامی کی دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی ہمیں تو جہالت سے گندگی سے آزادی حاصل کرنی تھی لیکن ہم لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے ہم میرٹ نہیں ہیں ہم قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہیں ہم ٹریفک کے اصول دوڑتے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اصولوں پر جس پر کھڑے ہو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں کی پوری آزادی ہو ہمارے لیٹر جو قائد اعظم ہیں انہوں نے پہلی کابینہ کا اجلاس تھا اس اجلاس میں جو ہے نا وہ ایڈی سی گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا کہ سر اجلاس میں چاہے پیش کی جائے کافی قائد اعظم نے چونگ کر سر اٹھایا اور فرمایا لے گھروں سے چاہے کافی پی کر نہیں آئے ایڈی سی گھبرا گیا قائد نے فرمایا جس وزیر نے چاہے کافی پی نہیں ہے گھر سے پی کیا ہے یا پھر گھر جا کر پی اے قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے وزیروں کے لیے نہیں پیارے بچوں یہ سوال ہیں سوچنے کے میں قائد اعظم کی اصولوں اور کرداد پر چلنا چاہیے تو اب سوالوں کے جواب دیں آپ جو پاکستان کب بنا تھا شاباش پاکستان کب بنا تھا پاکستان چودہ اگست کو بنا تھا چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون میں ہم ہمارے وطن کے بانی کا نام کیا ہے آپ تو آپ کو آتا ہوگا آپ نے بہت جبوں پہ تصویریں دیکھیوں گی لیکن قائد اعظم اس کے بانی ہے لیکن ہمیں قائد اعظم کی صیرت اور کردار پر بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے کھرے اور سچے بندے تھے سب نے مل کر کیا پڑھا سب نے مل کر جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں آپ بھی قومی طرح نہ سب آخر میں سب نے مل کر قومی طرح نہ پڑھا درست لفظ لگا کر خالی جگہ پور کریں تو اب یہ فلنزہ بلینکس ہیں یہاں پہ آگے لفظ دی ہوئے ہیں چار جملے ہیں تو اب یہاں پہ ویڈیو روکیں یہاں سے ان کو پڑھیں خود سے اپنی کاپی پہ یہ جملے لکھیں ان میں خالی جگہ کو پور کریں اور پھر آگے اس کا جواب چیک کریں اس کا جواب یہ ہے سکول کو جھنیوں سے سجایا گیا پاکستان ہمارا وطن ہے یہاں ہونچے ہونچے پہاڑ ہے سب نے مٹھائی کھائی اب اگلا پاکستان کے لوگ بہت میندی ہے یا ہیں میں سے ایک لفظ استعمال کرنا خالی جگہ پہ تو اب یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے اپنی فل کریں اور پھر آگے اس کا جواب چیک کریں پاکستان کے لوگ بہت میندی ہیں سب بچے بہت خوش ہے پاکستان ہمارا وطن ہے تو کیوں منتے مانگتا ہے اوروں کے دروار سے اقبال وہ کونسا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارا واقعی ویسا پاکستان بنانے کی توفیق دے جیسا قائدت ازم نے سوچا تھا اس کو لائک اور شیئر کریں